ابھی ہم آپ کو ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ دیں گے کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں پاکستان کے میچز کہاں پر ہوں گے اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے پاکستان کے میچز کے لیے تین وینیوز کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم وہاں پر میچز کھیلے گی اور اگر پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں چلے جاتی ہے تو وہ کہاں پر کھیلے گی اور اسی طرح اگر وہ فائنل پر پہنچتی ہے تو پھر فائنل کہاں پر ہوگا پاکستان ٹیم اگر ان دونوں ناکوٹ مرحلے کے میچز میں انوالو ہوتی ہے ادروائز بدقسمتی سے اگر پاکستان ٹیم نہیں پہنچتی ہے ناکوٹ مرحلے میں تو پھر انڈیا اپنی مرضی کے وینیوز جو ہیں وہ استعمال کر سکے گا جی ہاں اپڈیٹ یہ ہے کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ کھیلا جائے گا پانچ اکتوبر سے انیس نومبر تک لیکن اب تک چار مہینے باقی رہ گئے ہیں اور حیران کون طور پر اب تک شیڈیول کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن اس سے پہلے آئی سی سی کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں لگ بگ چھے ماہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے شیڈیول اور وینیوز کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن اس مرتبہ کچھ مسائل کی وجہ سے جو میزبان ملک ہے انڈیا اس کی جانب سے گرین سگنل نہ دی جانے کی وجہ سے آئی سی سی اب تک شیڈیول کا آنونسمنٹ نہیں کر سکا ہے لیکن اب خبر یہ آئی ہے بی سی سی آئی کے سیکریٹری جے شاہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنا ایک ان کا بی سی سی آئی کا ایک خصوصی اجلاس تھا اور اس اجلاس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ ورلڈ ٹیس چیمپنشپ جو کھلا جائے گا اس کا فائنل سات سے گیارہ جون تک اور لندن میں اس موقع کے اوپر آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کے بقاعدہ شیڈیول کا اعلان کر لیا جائے گا وینیوز کو جو ہے وہ شارڈ لیسٹ کر لیا گیا ہے مجموعی طور پر دس ٹیمیں اس رونڈ رابن لیگ کے اوپر ہونے والے ٹرون ایمنٹ میں شرکت کریں گی اٹھالیس میچز ہوں گے جن میں تین ناک آؤٹ میچز ہوں گے جن میں دو سیمی فائنل اور ایک فائنل شامل ہے جبکہ چھالیس روزہ ایکشن پیک کرکٹ فینس کو ملے گی جو وینیوز شارڈ لسٹ کیے گئے ہیں اس میں احمد آباد تو ہے ہی وہاں پر انڈیا کا میچ جو ہوگا سب سے بڑا والا پاکستان کرانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن پاکستان اس کے اوپر رضا مند نہیں ہے کہ احمد آباد میں وہ کھیلے گا لیکن فائنل ضرور شیڈیول کیا گیا ہے اسی طرح جو اب تک شارڈ لسٹ کیے گیا ہیں وینیوز ان میں بنگلورو، چنائے، دیلی، دھرمشالہ، گھوٹی، ہیڈراباد، کلکتہ، لکھناو، اندور، راجکورٹ، ممبے، سری وندرم اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو وینیو مزید زیر غور ہیں ان میں ناکپر اور پونے بھی شامل ہیں لیکن جو ورڈ کپ ہوگا وہ دس شہروں میں ہوگا دو شہروں میں وام آپ میچز ہوں گے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا اور اسٹریلیا کا جو میچ ہے وہ چنائے میں کھلا جائے گا یہاں انڈیا اور اسٹریلیا کے میچ کو بھی خاصی ہائپ ہے انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد اگر کسی میچ کو ہائپ زیادہ دی جاری ہے اس وقت وہ ہے انڈیا اور اسٹریلیا کا میچ وہ چنائے میں ہوگا اسی طرح چنائے میں ایک سیمی فائنل بھی ہوگا اور اس میں انڈیا کی ٹیم اگر وہ شامل ہوتی ہے تو وہ چنائے میں کھلے گی اسی طرح دوسرا سیمی فائنل جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ ممبئی میں رکھا گیا ہے اور پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی ہے تو اس کو ممبئی میں کھلنا پڑا سکتا ہے لیکن پاکستان ٹیم کو جسا دوہتار گیارہ کا ورلڈ کپ ہوا تھا اور اس میں بھی ممبئی میں اگر پاکستان ٹیم حالی کا سیمی فائنل جیت کر پہنچتی ممبئی میں وینکیٹے میں ہوا تھا فائنل تو وہ وینیو تبدیل کیا جا سکتا تھا یہ اپشن ضرور رکھا گیا تھا لیکن اب چونکہ پاکستان کو دو ہی ایسے وینیوز ہیں جس کے اوپر اتراز ہے ایک تو احمد آباد ہے اس کے اوپر اتراز رہا ہے پاکستان کو اور اس کے بعد ممبئی اس کے اوپر بھی پاکستان کو اتراز رہا ہے وہاں پر جا کر کھلنے کا وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں پر اس کیروٹی مسائل کی وجہ سے اس لیے سیمی فائنل جو ہے وہ پاکستان اگر پہنچتا ہے تو ممبئی میں کھلنے سے انکار کر سکتا ہے اسی طرح احمد آباد کا سبچٹیوٹ بھی رکھا دیا گا اور اگر پاکستان ٹیم وہاں پر کھیلتی ہے جاتی ہے تو احمد آباد اس میں شامل نہیں ہوگا اب سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کے دو یا تین وینیوز کیونکہ یہ رونڈ رابلین کے اوپر ہونا ہے تمام ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاف میچز کھیلنے ہیں دس ٹیمیں ہیں نو میچز تو کھیلنے کھیلنے ہیں اس کے بعد سیمی فائنل ہے اور فائنل ہے اور مجموعی طور پر اگر ایک ٹیم اسی طرح پہنچتی ہے فائنل میں تو وہ گیارہ میچز کم از کم ضرور کھیلے گی اور پاکستان کے لیے جو اس وقت پریفریبلی دو وینیوز جو ہیں وہ شالڈس کیے جانے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ ٹریول بھی نہ کرنا پڑے اور زیادہ گھومنا نہ پڑے اور ایک ہی دو ہی جگہ پر پاکستان کے ہوں ایک میں تین میچز ہو جائیں گے ایک بچار ہو جائیں گے اسی طرح چارچر میچز ہو جائیں اور پھر ایک کے ساتھ ایک اور وینیوز بھی رکھا جا سا ہے لیکن اس وقت تک چنے اور جو کولکتہ ہیں وہ وینیوز جو ہیں وہ شالڈس کیے گئے ہیں اور ایک آپشن کے طور پر لکھنو بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ لکھنو میں پاکستان ٹیم جاتی بھی رہی ہے اور ماضی میں اور اچھا وہاں پر اس کو ملتا رہا ہے ریسیپشن ملتا رہا ہے اچھے حالات بھی ہیں اسی طرح پہلے نمبر کے اوپر کولکتہ اور چنے ہیں جی اور اس کے بعد لکھنو اور دہلی کا نام بھی آ رہا ہے اور لیکن جو اب تک کی مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کولکتہ اور چنے میں کھیلے گا مومبے میں اور عمد آباد میں پاکستان کو اعتراض ہے اس طرح آنے والے چند دنوں میں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ساتھ سے گیارہ تک ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ہوگا انڈیا اور اسویلیا کی ٹیموں کے درمیان اس موقعے کے اوپر پریس کانفرنس کی جائے گی اور اس میں بتایا جائے گا کہ کون سی ٹیم کہاں پر میچ کھلے گی لیکن اس سے پہلے انڈیا نے ایک تمیٹی تشکیل دے دی ہے اور وہ وینیوز کو ہے حتمی شکل دے دی گی کہ کون کون سے وینیوز شامل ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے یہ تھی جی آپ تک کی اپ ڈیٹ کرکٹ ورلڈ کپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی آپ ضرور یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں موسیقی